ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک دم فٹ ہوں گے گوڈ ہوں گے تو دوستو اگر میں آپ سے ایک کوئیسشن کروں کہ KGF چپٹر 2 ورسز بیسک یا اس کو بھی چھوڑیے روکی بھائی ورسز ویجے تھلپ آتی کہ روکی بھائی اور ویجے تھلپ آتی ان دونوں میں سے کون سا بڑا ایکٹر ہے کس کی ایکٹنگ زیادہ نیکس لیول ہے کون سا بیگ ایس ایکٹر ہے کس کی مووی زیادہ ہٹ ہوگی آپ کس مووی کو پہلے دیکھیں گے کیا آپ ان دونوں مووی کو ایک ہی دن دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں تو دوستو 95% لوگوں کا انصر پتہ کیا ہوگا کہ یار ویجے تھلپ آتی بھی بہت نیکس لیول ایکٹر ہیں اور روکی بھائی بھی نیکس لیول ایکٹر ہیں ان دونوں کی ایکٹنگ میں کوئی شک نہیں ہے ان دونوں کی ہی ایکٹنگ نیکس لیول ہے اور یہ بیگیسٹ ایکٹر ہیں اور ان دونوں کی مووی بھی ایک دن نہیں آنی چاہیے جہاں الگ الگ آنی چاہیے الگ الگ ڈیٹس پہ دوستو یہ میرا انصر نہیں ہے یہ آپ میں سے ہی بہت زیادہ لوگوں کا انصر ہوگا تو اب دیکھیں دوستو جب 95% آڈینس یہ چاہتی ہے کہ یار کیجی ایف چپٹر ٹو ورسز بیسٹ ان دونوں موویز کی ٹکر نہ ہو یہ دونوں ایک دن میں دیکھنے کو نہ ملیں کیونکہ دونوں کا نقصان ہوگا تو دوستو پروڈیوسرز میکرز جو ہیں ان کو تو ہم سے بھی زیادہ پتہ ہے کہ ہاں بھائی دونوں فلموں کا نقصان ہوگا تو وہ 14 اپریل کو ان دونوں موویز کو ریلیس کر ہی نہیں سکتے دیفینیٹلی دوستو ان دو بڑی موویز میں سے کسی نہ کسی ایک مووی نے پوسپون ہو ہی جانا ہے جلد ہو جائے گی اب دیکھیں نا دوستو بیسٹ بھی ساؤتھ کی مووی ہے اور ساتھ روکی بھائی یعنی کہ کیجیف چپٹر ٹو بھی ساؤتھ کی مووی ہے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ پہلے بھی جب بھی کبھی دو بڑی ساؤتھ موویز کا کلیش ہوا ہے تو کسی نہ کسی ایک ساؤتھ مووی کو پوسپون کر دیا گیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو ساؤتھ والی دوستو آڈینس ہے نا یہ یار ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساتھ دیتے ہیں مطلب کہ ایک دوسری کی بہت کیر کرتے ہیں سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہاں بھائی یار اگر میں ایسا کرتا ہوں تو اگلے کا اتنا نقصان ہو جائے گا اتنا سین ہو جائے گا دوسری سائٹ پہ دوستو اگر بولی ووڈ کو دیکھیں تو بولی ووڈ سائٹ آ جاتی ہے نورتھ کی اب نورتھ کی مووی اور ساؤتھ کی مووی دو موویز ایک ہی دن پہ ریلیز ہو سکتی ہیں افکورس کلیکشنز پہ فرق پڑتا ہے بٹ ہو سکتی ہیں لیکن دوستو پھر بھی دیکھیں لال سنگھ چڑڑا کو کل پوسپونڈ کر دیا گیا ہے جی ہاں لال سنگھ چڑڑا پوسپونڈ ہو گئی نورتھ کی مووی تھی تو دوسری سائٹ پہ دیکھیں بیس اور کی جی اف چپٹر ٹو یہ تو دو موویز ہی ساؤتھ کی ہیں تو سوچئے اگر یہ دو بڑی موویز ایک دن پہ ریلیز ہو گئیں تو کتنا بڑا نقصان ہوگا دونوں ہی موویز کا اور یہ بات ان کے میکرز بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں دیکھیں دوستو کی جی اف چپٹر ٹو کو تو پروموشن کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا جتنا ویٹ ہو گیا ہے اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ کی جی اف چپٹر ٹو 14 اپریل کو ہی آنی ہے دوسری سائٹ پہ اگر ہم بیسٹ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں بیسٹ ویجے تھلاپاتی کی فلم ہے اور ساؤتھ کے اندر ویجے تھلاپاتی کا جتنا کریز ہے نا دوستو ہم سوچ بھی نہیں سکتے فینس جان دیتے ہیں ویجے تھلاپاتی پر تو دوستو وہ فلم دیکھنے کیوں نہیں جائیں گے بلیو میل وہ کی جی اف چپٹر ٹو کو چھوڑ دیں گے اور وہ بیسٹ دیکھنے چلے جائیں گے تو دوستو اف کورس دونوں فلموں کا نقصان تو ہو گئی ہوگا تو دیٹس ویے دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ابھی جلد کوئی نہ کوئی اناؤسویٹ ضرور آئے گی ان دونوں موویز کے میکرز کی طرف سے یا تو کی جی اف چپٹر ٹو پوسپون ہو جائے گی یا پھر بیسٹ پوسپون ہو جائے گی جہاں پہ کی جی اف چپٹر ٹو کے پوسپون ہونے کے چانسز بہت کم ہیں بہت نہیں 99% کم ہیں بیسٹ کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ دوستو کی جی اف چپٹر ٹو کی ریلیس ڈیٹ کافی پہلی اناؤنس ہو گئی تھی بیسٹ کی تو اب بھی آکیب ہوئی ہے اتنا کوئی ٹائم بھی نہیں ہوا تو بیسٹ کے پوسپون ہونے پر کافی زیادہ چانسز لگ رہے ہیں لیٹسی دوستو کیا ہوتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کونسی فلم پوسپون ہوگی یا دونوں ایک ہی دن میں آئے گی مجھے نیچے کومنٹ سکیں ان کے اندر ضرور بتائیے گا دوستو یہ تھا اچھی چھوٹیس ویڈیو جلنگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدیس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ایسی ویڈیو تو آپ لوگ کے لئے راتی رہتا ہے اگلین ویڈیو تو ہم نے حیال رکھے گا تھانکس روچنگ اللہ حافظ